صبح کے نو بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے بارے میں مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں مختلف منصوبوں کے لیے تجاویز کی منظوری دی جائے گی اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے علماء کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے شام کے دارالحکومت دمشق میں مارٹر گولا داغے جانے کے نتیجے میں کم سے کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں آج راول پنڈی میں قومی ٹی ٹوینٹی کپ میں لاہور وائٹس کا مقابلہ پشاور سے ہو رہا ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں مشترکہ تعاون کمیٹی کا وزارتی سطح کا ساتھوہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے وزارت بنصوبہ بندی کے ترجمان آسیم خان نے بتایا کہ سنتی تعاون، گوادر، ٹرانسپورٹ، بنیادی دھانچے، تاوانائی اور سیکیورٹی کے بارے میں مشترکہ ورکنگ گروپ اپنے متعلقہ شعبوں میں تجاویز کو حتمی شکل دیں گے انہوں نے کہا کہ یہ تجاویز حتمی منظوری کے لیے آج مشترکہ کمیٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ انہیں سی پیک کے لاحے عمل کا حصہ بنایا جا سکے ادھر پاکستان اور چین نے سی پیک کے تحت خصوص اقتصادی زونز کی ترقی کا پہلا مرحلہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے اس بارے میں اتفاق رائے اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے بارے میں مشترکہ تعاون کمیٹی کے ساتھویں اجلاس کے موقع پر سنتی تعاون کے بارے میں عالی اہدہ داران کے اجلاس میں ہوا یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ چین سرمایہ کاروں کو خصوص اقتصادی زونز میں سنتوں کے قیام کی ترہیم دے گا قومی تاریخ اور عدمی ورسے کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ فیض آباد انٹرچیج پر دھرنے کا مسئلہ پورم طرقے سے حل کرنے کے لیے علماء کی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ پیر حسین الدین کی سربراہی میں کمیٹی حکومت اور مظاہرین کو کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی فرانس کی کارے بنانے والی معروف کمپنی رینالٹ اینڈ الفتیم گروپ کراچی میں کارے بنانے کا جدید کارخانہ لگائے گی اس سلسلے میں پیرس میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے کمپنی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز کے مطابق کاروں کی فروخت کا آغاز 2019 میں متوقع ہے معاہدے کے تحت رینالٹ گروپ اپنی جدید مسنوعات تیار کرے گا اور الفتیم گروپ کارے بنانے کا نیا کارخانہ لگائے گا فرانس میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان میں معاشی استحکام اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول کا اعتراف ہے اطلاعات کی وزیر مملکت مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت اظہار خیال کی آزادی پر یقین رکھتی ہے وہ اسلام آباد میں کازکستان کے ذرائب لاکھ کے علا سطح کے ایک وفظ سے گفتگو کر رہی تھی وزیر مملکت نے کہا کہ دونوں برادر مسلمان ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں قومی سبلی نے بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کے ترمیمی بل دوہزار سترہ کی منظوری دی ہے بل کے تحت اضافی بل وصول کرنے میں ملوث افراد کو تین سال تک قید کی سزا دی جائے گی ترمیمی بل سے لیندین کے معاملات میں مسابقت پیدا ہوگی کیونکہ تونائی کے تبادلیں بجلی کے تاجروں اور بجلی کی فراہبی کے نظام میں نئے لوگ متعارف کرائے جا رہے ہیں اس اقدام سے سارف کے لیے تونائی کے تحفظ اور خدمات کی فراہبی بھی بہتری آئے گی اس ترمیم سے نیپرا کو پہلی بار قواعد و زوابط کی تیاری کا اختیار حاصل ہوگا سودان کے صدر عمر احمد البشیر روس کے تین دن کے دورے پر جمعیرات کو موسکو پہنچیں گے اپنے دورے کے دوران وہ دفاع، کانکنی اور تیل کی تلاش کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے کئی منصوبوں پر دستخط کریں گے سودان کو پہلے ہی اس سال ایک معاہدے کے تحت فورت جنریشن کے سیو تھرٹی فائیو جنگی تیاروں کی پہلی کھیپ مل چکی ہے زمباوے میں حکمران جماعت زانو پی ایف صدر رابط مغابے کے خلاف آئینی اختیارات اپنی اہلیہ کو منتقل کرنے کے الزامات پر ان کے مواخذے کی کارروائی آج شروع کر رہی ہے پارٹی کے سینئر رکن پال مانگوانا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں یہ عمل مکمل ہونے کے بعد کل صدر مغابے کو برطرف کیا جا سکتا ہے ادھر اسکری رہنماؤں نے کہا کہ سابق نائب صدر ایمرسن جلد وطن واپس آئیں گے شام کے دارالحکومت دمشق میں رہائشی علاقوں پر ایک مارٹر گولہ دا کے جانے کے نتیجے میں کم سے کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں راول پنڈی میں کومیٹی چونٹی کپ میں آج لاہور وائٹس کا مقابلہ پشاور سے ہو رہا ہے میچ دوپہر بارہ بجے شروع ہوگا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے